اسلام علیکم دوستو تو دوستو یہاں پہ ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں یہ بسیکلی تہلہ لے کے نکلتے ہیں اور سارا دن محنت مشکت کر کے کاغذات کاغذ جمع کرتے ہیں ڈبے ہو گئے کاغذ ہو گئے وہ جمع کرتے ہیں آئیے ذرا ان سے پوچھتے اسلام علیکم بیٹا کب نکلتے تم اپنے درستے کام کرنے کے لئے نو بجے تک نکل جاتا ہے پھر کل ایت کٹے آٹھ بجے جاتا ہے گر صبح آٹھ بجے گل جاتے ہو اچھا تو یہ کام کیوں کرتے ہو تم یار کسے کماتا ہے گر میں یہ نہ آٹا ہے نہ کچھ کپڑے تو یہ کتنا پیسے ایک دن میں یہ جمع کرتے ہیں کتنا پیسے کمالے ایک دن میں پانچ سو چھ سو کمالے تو کتنا پیدل چلنا پڑتا ہوگا یہ پانچ سو چھ سو روپے کمانے کے لئے سارا دن پیدل چلنا پڑے سارا دن یعنی اگر رات میں نکلو گے تو ساری رات پیدل چلو گے تو راستے میں تو تمہیں کتے وغیرہ بھی ستاتے ہوگے کئی نہ کئی تو تمہوں کو ڈر نہیں لگتا کیا بسم اللہ پڑ کے جاتے ہو تو پھر یہ پیسے کمانے کے بعد دن بر کیا کرتے ہو دن بر پڑتے ہو یا سوتے ہو پھر جب رات کو نہیں آتا ہے رات کو سپارہ پڑتا ہے پھر سو جاتا ہے اسکول نہیں جاتے پھر اسکول جایا کروں گورنمنٹ اسکول جانے چاہیے پتہ نہیں ہے گورنمنٹ کام پر اسکول بھائی سیند حکومت سے درخواست ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ پڑھنا چاہتے ہو نا لیکن یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے لئے بھی کوئی انتظام ایسا ہونا چاہیے کوئی اسکول ہونا چاہیے یعنی کہ ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو ان بچوں کو کلیک کرے اور ان کی تعلیم کا بندوبست کرے اچھا بیٹا اگر آپ کو اسکول بیٹنے کا بندوبست کر دیا جاگا تو آپ جائیں گے اچھا تو پھر کام کب کرو گے پھر اگر اسکول گیا تو یہ کام چھوڑیں گے اسکول جائے گا تو یہ کام چھوڑ دے گا وہ یہ بولا ہے کیونکہ ہر کوئی پڑھ لکھے اچھا کام کرنا چاہتا ہے اچھا میرا گھر میں کوئی بڑا موجود نہیں ہے کمانے والا چاہتے ہیں وہ ہے دن میں تین سو سو کچاس کمالے تھا سارا دن بیٹھتا ہے تو زہادہ تم ہی کمالے تو اس سے زہادہ ہو تو گھر تمہارے پیسوں سے چل رہ جانے تو سن حکومت کو ان بچوں کے لئے بھی کچھ کرنا چاہیے یہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں میری سن حکومت سے درخواست ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ بنائے جو ان بچوں کی انفارمیشن جمع کرے ان کی انٹری کرے اور پھر اس کے بعد ان کو تعلیم پرام کرے بہت شکریہ موسیقی